بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ملک کا ہر انسان کہہ رہا ہے تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار شکریہ پاکستان رستہ کہاں سورت کو کوئی روک سکا ہے رستہ کہاں سورت کو کوئی روک سکا ہے ہوتی ہے کہاں رات کے زندہ میں سہر بن جینا ہمیں آتا ہے ہر طور میں لگا کرتے رہے ہم عزیز کی ہر راہ گدر پر صاحبِ صدر اور حاضرین محفر مسلمانہ نے ہن کی ناغفتہ بے اور پتر حالت میں عظیم لیڈر قائدِ عظم کی انتق مہدت اور بلبلہ انگیز کے عادت کا اثر تھا کہ تیس مات انیس سو چالیس کو اقراب جاتے پاکستان منظور کی گئی جس کے نتیجے میں چودہ اگست انیس سو سیدتانیس کو پاکستان مرضِ وجود میں آ گیا اور قائدِ عظم نے خرمایا ہمارا نصفِ الائم یہ ہے کہ ہم ایسی مملکت کی تخلیق کریں جہاں ہم عزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں اور جہاں معاشیتی انصاف کی اسلامی تصفر کو پوری طرح فرمان کرنے کا موقع ملے ساہیبِ سگل اور حاضرین کے میکنے وہ پاکستان وہ پاکستان جو ہمارے عظیم لیڈر نے اتنی زہن سے کیا آج اس کی حالت کچھ یوں ہے کہ گاڑیاں بھی اپنے مجزد کے قریب ہوئی تھی کہ ایک زوندہ دا ہاتھا ہو گیا مجزد میں ایک خودکش دماغہ ہو گیا جس کے نتیجے میں بہت سے نمازی شہید ہو گئے موٹر سیگل پر سوال دو عمل دشمن دلیگوں نے پر عمل شہریوں پر انتا تم سوائلنگ کر کے بہت سے لوگوں کے ناہر خون با گیا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا اے رحمہِ ملکوں گوں بتا یہ کس کا لہو ہے کون مرا ساہیبِ سدھر قتلوں گھرد اور دہشت کی حبلیں پاکستانیوں کے لیے مرمول بن کر رہے گئے ہیں شہری اپنے اپنے گھروں سے سکول، کالیج، تفاتے اور اپنے اپنے لوگاں کے لیے کرتے ہیں مگر واپسی کی امید کسی کو بھی نہیں ہوگی ساہیبِ سدھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ زندگی کی عذاب کیوں ہو گئی ہے؟ یہاں کس لطے پر چلنے کے لیے ہیں؟ کون جو آپ کے ایک سوالات کا؟ ساہیبِ سدھر پاکستان جو سستہ کئی برسوں سے آساک اپن عذیرناک دہشت گردی کی لپیڑ میں ہیں جس سے نہ بھی ہو سکت جہنی اور نمائے رخصان ہوا ہے بلکہ کون کی معیشت کو بھی شدید ہمار کی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور قومی یک جہنی میں دلانے پڑھنی جلی جانے ہیں ہر طرح کون اور پیڑیلی کا عالم ہے پوری کون ذہنی کروئے میں دلکہ رہا ہے جبکہ ہر وہی پہ والا ان کی زمان میں یہ سوال ہے کہ وہ دہشت گرد کون ہیں جن کے ہاتھوں نہ تو مساجد، مزار اور جناسے محفوظ ہیں اور نہ تو کسی مسلمان کے افراد یہ زمان والا کا دنیا جو کسی مذہبی، کانونی، احلاقی زمرے میں نہیں آتی صرف ایک باقی نشاندہ ہی کر رہی ہے کہ ہمارے کون کے خلاف ایک گہدے سالش ہو رہی ہے ایزیل سالش جو آج پوری کون کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے لیکن مہتنا بات یہ بھی ہے وہ دہشت گردی جو اسلام کے نام میں بھرپا ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے اور مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے سب جانتے ہیں اسلام امر کا درست دیتا ہے بھائی چالے کی تلقیم کرتا ہے حتیٰ کہ غیر پہلک شہنیوں کے حقوق کا خیال اندھے کی بھی ہدایت کرتا ہے پھر یہ کون لوگ ہیں جو اسلام پہ نام پر آئے روز قیامت سورہ بن پا کر دیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں دنیا کی اسلام دست ہم تک نے ہمیں گمزور بنا کر ہمارے بیانے بطن کو سکشتو نیر سے دو چار کرنا چاہتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملوم کبھی اپنے بجموع مقاصد میں قومیات نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے ایک بہتر قوم سے لگا رہا ہے انہوں نے ایسی قوم پر بہتر کرنے کی کوشش کی ہے جس کی تاریخ اور ملوم کی رہوان داستانوں سے بڑی بڑی ہے صلاح سلامت پاکستان اور جس نے کبھی باطل میں سامنے جھکنا نہیں سکا اور جو شیخ این دن کی نگی کو گیتر کی سو سالہ جھکنی پر تردی دیتی ہے وطن کی آن پر اپنا لہو بکھیریں گے ہر ایک زنگ کی آنی کے لہو بکھیریں گے ہر ایک زنگ کی آنی کے لہو بکھیریں گے ہر ایک کچھا و بازا کے مقی کو سلام امیل پاوہ وطن ترسل جنہی کو سلام صاحب صدق یہاں میں حجزی طور پر خراج تحصیم پیش کرنا جاؤں گا پاکستان کی مسئلہ افوال پولیس اور دیکھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جن کے دو حادث یورانوں اور اصلوں نے قدر قدر پر اپنی جان کے نوزانیں پیش کر کے گزرد لحشت لردوں کو باور کرا دیا کہ تم کس کس پاکستانی کا ہون بہ ہوگے کہ تم کس کس پاکستانی کا ہون بہ ہوگے یہاں تو ہر مسلمان دل میں شہدت کی آرزو لے کر پیدا ہوئے کہے شکریہ بھی دیں موسیقی